اور کتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلم کی عزت خراب کرنا آپ کو حدیث پتا ہے مستدرک حاکم میں صحیح سنت سے ملتی ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارربا ثلاثتوں و سبون بابن سود کے تہتر دروازے ہیں لیولز ہیں ایسروہا سب سے کم درجہ ایسا ہے مثل این کیا رجل امہو جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے سیونٹی تری لیولز سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ماں کے ساتھ زنا کرے سب سے بہترین ربا سب سے ٹاپ لیول کا سب سے بہترین قسم کے ربا وہ کیا ہے ارد رجل مسلم کسی مسلم کی عزت کو خراب کرنا مسلم کی عزت کو خراب کر رہے ہیں ورسٹ ٹائپ کا سود ہے یہ سب سے ورسٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لیولز کو بتا کر گناہوں کو اس سے کمپیر کیا لوگ کہتے ہیں کہ ارے سب سے کم درجہ جیسے اتنے بھاری گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے اتنا بھاری گناہ اور ٹاپ لیول کا گناہ اتنا چھوٹا ارد رجل مسلم مسلمان کی عزت کو خراب کرنا لیکن حقیقت میں یہ چھوٹا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں چھوٹا ہے لیکن یہ ہے بہت سوپر ڈوپر بڑا کسی مسلم کی عزت کو خراب کرنا سوپر ڈوپر بڑا گناہ ہے اچھا یہ بتاؤ کوئی شراب پی کے آپ کے گھر میں آئے گا آپ کا گھر والا کوئی اگر شراب پی کر آئے آپ کو انٹری دیں گے اسے ٹھیک کر دیں گے کی نہیں کریں گے کوئی زنا کا طرف جائے اسے روکیں گے کی نہیں روکیں گے اب یہ زبان کی برائیوں میں ملوث ہے لوگ کیوں نہیں کر رہے ہم لوگ کیوں نہیں روک رہے ہیں یہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے اس چیز کی برائی کی وجہ سے زبان بہترین چیز ہے خزانے کما کما کے دے سکتی ہے بگاڑ بھی سکتی ہے کل قیامت کے دن نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا تب جا کے سمجھائے گی قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا گیا وہ آئیں گے انصاف کا دن ہے خبر مل جائے گی نا سب کو انصاف ہو رہا ہے اب سب انصاف مانگیں گے اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اس نے مجھ سے لون لیا تھا واپس ہی نہیں دیا اس نے فلاں غلط کام کیا تھا اس نے فلاں غلط کام کیا تھا اب سب لوگ آئیں گے اب ان کا پیمنٹ ہوگا اب پیمنٹ کہاں سے کریں گے پیسے تو ہے نہیں ہمارے پاس وہ تو دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے نا کوئی بھی روپیے پیسے ڈالر وغیرہ لے کے تو نہیں جاتا ہے پیمنٹ کہاں سے کریں گے کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس لیکن ہاں نیکیاں ہے اور نیکیوں کی تو شورٹج ہے ہر کسی کو ضرورت ہے ذرہ ذرہ گنا جا رہا ہے اب نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا نیکیوں میں سے پیمنٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری گیبر کی تھی اب پیمنٹ ہوگا یہ لو تمہارا پیمنٹ انہوں نے مجھے مارا تھا تمہارا پیمنٹ انہوں نے میرے مطالق یہ چگلیاں دی کی تھی یہ جھگڑا لڑایا تھا یہ لو پیمنٹ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا شخص جو آئے گا قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر لیکن یہ ساب لوگوں کو پریشان کیا ہوگا اب ان سب کے پیمنٹ کیے جائیں گے اس کی نیکیوں میں سے اور آخر میں سے ہی یہ ہوگا کہ اس کے پاس ساری جو نیکیاں پہاڑ کے برابر تھی سب کے سب زیلو ہو گئے ختم ہو گئے پیمنٹ کر کر گئے اور پھر آخر میں کیا ہوگا اور بھی لوگ آ رہے ہیں اب کیا کیا آئے گا اب گناہ جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ لوگوں نے گناہ کیا اس نے چوری کی تھی اس نے زنا کیا تھا اس نے کوئی غلط کام کیا تھا اس کا گناہ اس شخص پہ ڈالا جائے گا کہ تم نے اس کا حق لیا اب تمہیں پیمنٹ کرنا پڑے گا پیمنٹ کرنے کے لئے نیکی تو ہے ہی نہیں اب کیا کریں اب تمہیں سنبھالنا ہوگا اس کا گناہ اس کے گناہ کا بوجھ تم سنبھالوں گے اللہ انصاف کرے گا صحیح مسلم کی حدیث میں یہ سب پورا ڈسکرپشن موجود ہے تو میرے بھائیوں میرے بہنیں ابھی سے ہی خیال رکھیں اور جو لوگوں نے گیبت وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو دنیا میں آپ ان لوگوں کے لئے دعا کریے اور صدقہ وغیرہ بہت کر کے ریڈی رکھیں کل پیمنٹ جب کرنا پڑے گا تو یہ صدقہ اگر ہم نے کیا ہے کوئی نیکی کر رکھی ہے وہ نیکی کام آ جائے گی پیمنٹ کرنے کے لئے کام آئے گی اسی لئے نہیں کیا ہو تو صدقہ نیکی کر کے رکھو کام آ جائے گی وہ اور دنیا میں اگر معافی مانگ کر کسی کے ساتھ اگر سٹل کر سکتے ہیں سب سے ویسٹ دنیا میں سٹل کر لو آخرت کے لئے پرابلم کنٹنیو نہ رکھی دنیا میں ہی اگر ہم نے کسی کے ساتھ اپنے نون کوئی چیز کی تو اس سے معافی مانگ لیں اس سے منا لیں اس کو دنیا میں حدیعہ گفت وغیرہ دے کر سٹل کر لیں میٹر کو چل جائے گا موسیقی